محمد وآلہ محمد صلوات اللہ محمد وآلہ اور ان میں کیمیا آتا تھا سونا بنانا اور بہت سلم اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے انجینئر بہت بڑے آرکریٹر بھی تھے یعنی مولانا کے ساتھ ہوتے ہوتے یہ سارے ہنر ان میں پائے جاتے تھے شیخ بہائی کے ان کے بڑا لے دوست پیر پالان دوست کے انشاءاللہ اگر وقت ہوا ادھر سامنے بھلا ہوا تو انشاءاللہ ان کا بھی واقعہ بیان کیا جائے گا شیخ بہائی جنہوں نے نجف کا پورا نقشہ یہاں مشہد کے حرم کا پورا نقشہ اور کربلا کا انہوں نے بنایا تھا شیخ بہائی اور جو ٹائلز کا کام جو ٹائلز وغیرہ ہے جو اس کی سب سے پہلی شروعات ہے ٹائلز کا کام جو شروع کیا انہوں نے کیا ہے یہ آیتیں اور بہت سی چیزیں جو مساجدوں میں آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کی شروعات کرنے والے شیخ بہائی ہیں شیخ بہائی کن کے لیے نقل کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے جنہوں نے امام سے کئی مرتبہ ملاقات کی شیخ بہائی کے لیے ملتا ہے کہ یہی مشہد سے نزدیک ایک گاؤں چیناران وہ لے آتا ہے وہاں ان کے پوششدار تھے بہرال وہاں مہمانی میں یہ گئے شیخ بہائی اور شیخ بہائی جب ان کے ہم پہنچے شام ہو گئی تھی کھانا وغیرہ کھانے کے بعد کہ شیخ بہائی وہاں سے پلٹنے لگے تو انہوں نے کہا جن کے یہ مہمان تھے تو میزبان نے کہا کہ آج شب آج رات آپ کے ہی رکھ جائیں اب رات ہو گئی گھر جائیں گے آپ کافی لیٹ ہو جائیں گے کدھی گرمی کا سیزن تھا یہی موسم گرمی کا کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ چارپائی میری بہار لگا دی جائیں تو زمانے پہلے لوگ درک کے نیچے بہار اس طرح سے سوتے تھے گرمیوں میں تو جن کے گھر میمان انہوں نے کہا کہ آبا شیخ آج کی شب جو ہے آپ بہر نہ سوئیں کہ وہ کی خیر تو ہے کہ آج بارش ہونے والی ہے کہ بارش انہوں نے کلم و دعوات نکالا اور اس کے بعد لکھنا شروع کیا کیونکہ علمی ستارگان اس کے بہران لالی کہتے ہیں بارش ابھی ہفتے تک کوئی گمان نہیں کہتے ہیں مشکل نہیں جیسی آپ کی مردی بہار سوئے کہیں ایسا نا کہ رات میں آپ کو بھاگنا پڑ جائے کہا کوئی بات نہیں مجھے بھاگنے میرا بہار بستر لگا کہتے ہیں آدھی رات تقریباً ابھی نا گزری تھی کہ بادل گھرنا شروع اور موسلا تھا اور بارش کہتے شیخ بھائی بستر رستر چھوڑ تمہاں سے بھاگے بھر میں آئے اس کسان کیا پہنچے جس کے میمان تھے کہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج بارش ہونے والی ہے میں نے اپنے علم سے دیکھا بارش کا بھی گمان نہیں تھا اور تم نے کہا اور بارش ہوگے تو ایک مرتبہ جس کے میمان تھے میزبان کہتا شیخ بھائی سے کہ مجھے تو نہیں معلوم ایک جاہل آدمی ایک کسان میرے گھر یہ جو کتہ ہے یہ کتہ جس دن گھر کے باہر سوتا ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ آج سب کچھ خیر ہو آپ کی اپنے جس دن شام ہی سے یہ گھر آ کر سو جاتا ہم لوگ سوچتے ہیں آج بارش ہونے والی ہے یا سفان آنے والا کوئی خطر ضرور ہے کہتے ہیں شیخ بھائی کے جسم کے لوگوں میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں میں نے اپنی عمر گزار دی اس علم کو سیکھنے خدایا اس کتے کا علم اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں شیخ بھائی اس بڑھاپے میں پھر نکلے علم کی تلاش کہتے ہیں آخری جو حد تھی اس کی علم کی بہت ضعیف ہو چکے تھے اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے شیخ بھائی دیکھا ایک جوان آتا ہے سلام کیا ان کو سلام کرنے کے بعد ان کے سامنے آ کر وہ جوان بیٹھ لیا باتچیت ہونے لگے اس کے بعد کہتا ہے اے شیخ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے علم ہو چکے تھے پیٹھنا تو بیٹھ جائے اگر آپ نے پیٹھنا چاہے بیٹھ سکے آپ میں نے سنا کہ آپ بہت بڑے علم ہو چکے ہیں تو شیخ بھائی کا جنڈہ سنے شیخ بھائی کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا کا طالبے علم ہوں میرے پاس اتنا ہی علم ہے سوئی کو باہر نکال دے جائے اس کی نوک پر جو پانی ہے شاید میرے پاس اتنا ہی ہے یعنی ان کے ساری یعنی سمندر سمندر میں سوئی سوئی کی نوک پر جو پانی شاید میرے پاس اتنا ہی علم ہوگا کہتے ہیں ایک مرتبہ جوان مسکرات کہتے ہیں ٹھیک شیخ میں نے مانا کہ وہ سوئی کے نوک کے برابر آپ کے پاس یہ علم ہے چلیئے بتائیں کہ امام زمانہ کہاں آپ کے پاس سوئی کے نوک کے برابر یہ بتائیں کہ امام زمانہ کہاں کہتے ہیں شیخ بھائی نے ایک مرتبہ کلم و دعوات لکھنا شروع لکھنا شروع لکھنا شروع کہتے ہیں پسینے 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 ایک مرتبہ کہتے ہیں وہ جوان مسکران کہتے ہیں شیخ کیا بات ہے کیوں اتنا زیادہ تم پریشان ہو کیا ہو گیا کہیں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کچھ بھی پلے نہیں پڑھ رہا ہے میں یہ امام کو تلاش کر دالا زمین و آسمان چاروں دشائیں ہر جگہ دیکھ گا لیکن کہیں مولا نہیں نہیں تو کہتے ہیں ایک مرتبہ جوان کہتے ہیں مگر یہ ممکن ہے کہ امام نہ ہو اور زمین باقی ہو حجت خدا نہ ہو زمین باقی کا یہ بھی نہیں ہو سکتا حجت کا ہونا ضروری ہے بلایت کا ہونا ضروری ہے اگر وہ ہے تو زمین باقی وغیرنا نہیں کہا پھر کہا وہی تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے ہر جگہ چپا چپا میں نے گھون ڈالے لیکن کہیں نہیں دیکھ رہے کہ کوئی تو راستہ ہو کہ ایک راستہ ہے یا آپ امام زمانہ ہو یا میں امام زمانہ ہو ان دونوں میں سے کوئی اور کوئی راستہ نہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ جوان جو بٹھا تھا ان کے ہاتھ سے کلم و دعوات ان کے ہاتھوں سے لیتا ہے اور جو علم آداد بلے جاتا کہتے ہیں اس گنتیوں میں سے دو گنتیوں کو مٹا دیا اور مٹا کر ان کے ہاتھ میں مرتبہ کا شیخ آج تو مل گئے ہو ایسے اب پھر ایسے نہ ملو کہ جیسے تم نے چاہا کہتے ہیں ایک مرتبہ جیسی جملے کا سنت ہے چیت مار کے قدم پکڑ لیتے ہیں مولا کے مولا کے قدموں کو پکڑ لیتے ہیں دکھوش ہو جاتے ہیں آنکھ کھلی تو دیکھا مولا موجود نہیں کہتے ہیں بہت گریہ کیا بہت گریہ کیا کہ مولا آئے بھی اور میں ان سے کچھ پوچھ نہ سکا کچھ باتیں نہ کر سکا پرحل کہتے ہیں شیخ بہائی کافی ان کے واقعات کتنا وقت نہیں بھی بیان کیا جائے ایک اس حرم کا واقعہ بیان کر کے چلتے ہیں دیکھیں کیا اس میں نتیجہ کیا ہے بارہ سنا ہوگا آپ لوگ نے کہ شیخ بہائی نے دو چیزیں بنائی تھی ایک مولا علی کے حرم میں مین دروازے پہ ایک تعویز لٹکائی تھی کہ جس تعویز کا اثر یہ تھا کہا تھا جو حرام زیادہ ہوگا جو قناہ جس نے الگ اعلان کیوں گے وہ اس حرم میں انٹری نہیں کر سکتا اگر گیا تو اس کی آنکھوں سے خون پہنا شروع ہو جائے گا جب تک باہر نہ چلا جائے سب اس کو جان جائیں وہ تعویز انہوں نے انشاءاللہ جب نجف چلیں گے وہ جگہ دکھائی جائے گی اور ایک آنکھ مولا کے حرم انہوں نے بنائی تھی کہ انشاءاللہ قسمت ہو کر بڑا چلیں گے نجف چلیں گے تو وہاں دکھائیں گے انشاءاللہ ایک یہاں انہوں نے دروازہ مشہد میں بنایا تھا شیخ باہر نے ایک دروازہ بنایا تھا وہ دروازہ برحالہ مختصر کر کے میں اس کو بیان بڑا واقعہ ہے مختصر کر کے وہ دروازہ اس لئے انہوں نے بڑا ایک دن مولا کے زیارت کے لیے آتے ہیں اور سرحانے کھڑے کہ ایک مرتبہ چھیت کے رونے لگتے ہیں گلیا کپنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جسے دیکھو سر اٹھایا اور مولا کے پاس چلا رہا ہے جسے دیکھو سر اٹھایا بڑے بڑے گناہ کیے لوگوں نے توبت اپنی کی ایسی مولا کے پاس چلے کہتے ہیں مولا کو تو برداشت مجھے برداشت نہیں ہے مولا برداشت کر لیں وہ مولا میں نہیں برداشت کر سکتا میں اپنے علم سے ایک ایسا دروازہ بناوں گا کہ جس دروازے سے جس نے گناہان کبیرہ کیوں ہوں گے اور وہ حلال زیادہ نہ ہوگا اس دروازے سے وہ انٹری نہیں کر سکتا کہتے ہیں شیخ بہائی یہ اعلان کرنا تھا کہتے ہیں جیسے جنگل میں ماجس لبا دینا کہتے ہیں سب اب یہ ہے کہ حرم میں ادھر رش پڑھنا شروع ہو گیا ادھر وہ دروازہ بننا شروع یہ اپنے علم سے دعا اور ساری چیزوں سے ان دروازہ بنوانا شروع کر دیا کہتے ہیں دروازہ بن کر تیار ہو گیا اعلان کیا گیا کہتے ہیں حرم میں رش ہر کوئی رو رہا ہے گل گلا رہا ہے کہتے ہیں شیخ نے اگر دروازہ بنا دیا ہے تو بس ختم یہ مولا آپ ہی عزت رکھ سکتے ہیں آپ ہی آبرو بچا سکتے ہیں گناہ ہر کسی نے کیا ہے مولا اگر اس دروازے کے پاس جائے گئے ہم اور اندر نہ جا سکے ہر کسی کی نگاہیں ہمارے اوپر پر جائیں مولا ہماری عزت باقی نہ رہے گی آبرو ہماری باقی نہ رہے گی مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم لوگوں میں آشکارہ ہو جائیں مولا ہمیں بچائیں آخر یہ دروازہ کہتے ہیں ہر کسی زبان پر یہی فریاد مار دعا اور بڑھا جوان ہر کسی مولا وہ دروازہ نہ لگیں دروازہ نہ لگیں شیخ بھائی آئے رات میں صبح دروازہ لگنا اعلان کیا کہتے ہیں کہ کل صبح یہ دروازہ لگایا جائے گا اعلان کیا چلے گئے کہتے ہیں رات جیسے ہاں شبیداری ہیں بھرے سبگیری وزاری شیخ بھائی آئے سوتے ہیں دیکھیں کہ اسے یہ معصوم ہم لوگ کی آورو بچاتے ہیں کس طرح سے معصوم آورو بچاتے ہیں کہتے ہیں شیخ بھائی آ کر سوئے خواب دیکھتے ہیں کہ ماں میں رضا آئے ہوئے ہیں مولا کو سلام کیا مولا نے ان کے سلام کا جواب دیا تھوڑا سا دوسری طرف ہو کر بیٹھ گئے سامنے گئے جا کر پھر سلام کیا کہتے ہیں مولا نے جواب دیا اپنا رکھ تھوڑا سا دوسری طرف کر دیا کہتے ہیں گھبرا آ گئے گھبرا دے مولا ہاتھوں جوڑ کر پھر مولا کیا بات ہے آقا کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں اپنے چہرے کو مجھ سے پھیر ہیں کہتے ہیں نہیں شیخ میں تو تم سے راضی ہوں یعنی امام کا یہ کر دینا کہ تم سے راضی ہوں بہت بڑی بات کہ ماں سنون کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوں ہم لوگ رضایت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں کہتے ہیں مولا اگر آپ مجھ سے راضی ہیں آقا میرے تو پھر کہا آپ اپنے چہرے کو مجھ سے پھیر کہتے ہیں شیخ ایک بات ہے جو میرے دل میں کھٹک رہی کہتے ہیں مولا وہ بھی بتائیے تاکہ میں اپنی اصلاح کرنوں کہتے ہیں اے شیخ جملہ سنوئے امام رضا اے شیخ تمہیں کس نے اجازت دی میرے دروازے پر ایک ایسا دروازہ لگا دو جس سے میرے چاہنے بارے بھی مجھ تک نہ آسکے کہتے ہیں شیخ بہائی کہتے ہیں مولا پھر ان کے گناہ جو انہوں نے گناہ کیے ہیں کہتے ہیں ماسون کا جملہ مولا فرماتے ہیں شیخ بہائی انہیں ایک مرتبہ میرے حرم میں انٹریج تو کر لینا دو ایک مرتبہ یہ آتھ ہو جائے میرے پاس کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہوں گے کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہوں گے مولا کہتے ہیں میں زمانت لیتا کہ جس وقت میرے حرم سے جب یہ باہر جائیں گے آئیں گے تو گناہگار لیکن یہاں سے جب نکلیں گے اس سے ہی پاک ہو کر نکلیں گے جیسے ابھی تازہ اپنے ماں کے شکم سے دنیا میں آئے گے اس ماسون کا حسان کی نئے مرتبہ سے کتنی مرتبہ آپ لوگ آئے ہوئے کتنی مرتبہ مولا نے اپنی دربار میں آپ کو اجازت دی ہوگی کہتے ہیں مولانکہ اشیخ میں راضی ہوں تم سے اور بھی راضی ہو جاؤ تم اس دروازے کو جلا دو کہتے ہیں مولا جلا دو کہا ہاں بقیہ ہم پر چھوڑ دروازے کو جلا دو کہتے ہیں شیخ بہائی خواب سے اٹھے ننگے پیر بھاگے بھاگے حرم میں آئے اور آ کر اعلان کرتے ہیں کہتے ہیں مجدہ ہے مجدہ ہے خوش قبری ہے خوش قبری ہے کہتے ہیں لوگوں کے سر اٹھ گئے سب کے سر اٹھے گئے کہ شیخ اب کیا بجدہ دینے آئے کہتے ہیں امام نے اس طرح سے حتم دیا کہ دروازہ نہ لگایا جائے دروازہ چڑھا کہتے ہیں بس کتنا کہنا تھا لوگ سجدے میں گئے جو جہاں تھے کہتے ہیں مولا آپ نے آبرو بچا لیا آقا آج انسان سے بتایا اگر وہ دروازہ لگا ہوتا جسے مینڈور پہ لگنا تھا جہاں سے انٹری جہاں سے اگر وہ دروازہ لگا ہوتا سوچے کتنے ہم یہاں پہ آئے ہوتے کتنے ہم دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے اور لوگ ہمیں دیکھ رہے جب اس معصوم نے ایک موقع دیا ہمیں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہمارے گناہوں کو چھپا دیا گیا اس مولا سے وعدہ کرے اس معصوم سے ایسے دنوں میں آپ کا آنا ہوا جب کوئی نہیں آ رہا کیا چاہا تھا مولا نے کیا دینا چاہتے انشاءاللہ پرسوں کے جو مجلس ہوگی اس میں یہ بتاؤں گا کہ ظاہر یہاں کیوں آتا ہے اس کا مقصد کیا ہے امام کیوں بلاتے ہیں انشاءاللہ وہاں توزیم میں دوں گا کیوں مولا نے آپ کو یہاں بلائیا ہے کیا چاہتے تھے مولا آپ سے اے مولا آ تو گئے ہیں آپ کے بارگاہ میں کس نے اب تک توبہ نہ کی ہو مولا آپ کو آپ کے جدہ زہرہ کا واسطہ دیتے ہیں اس وقت آتے آزاں کا واسطہ دیتے ہیں یہ میرے آقا یہ میرے مولا ہم سب کے تمام بنانے کبیر و سنگیرہ کو معاف کریں تمام شکریہ